جمشت نوے شکرواد توفان کا اثر دکھا دو دنوں سے ہو رہی بارش سے اس شہر کی دو پرمکھردیاں سوڑھریک اور خرگئی کا جولفتر بڑھ گیا ہے جو سے شہر پر بار کا خطرہ منڈرانے لگا ہے وائی انٹری آرے فورزلاپرہ شاہر سنیسر لے کر الارٹ موڈ پر ہے جاز آلیا ہمارے سیوگی پربھات نے سرکار کے دورا جو بنائے گئے ہیں جو ستان ہے وہاں چلے جائے لیکن لوگ کہیں نہ کہیں سرکار کی باتوں کو نہیں سمجھے اور آج ستیتی اتپن ایسی ہو گئی ہے کہ جو نیچلے بیبھاگ میں جو رہنے والے جو نیچلے تٹیہ ستار میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں پانی کہیں نہ گزے گئے ان کا خطرہ ہے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جھوپیاں ہیں وہ اڑ جائے پانی آئے گا تو وہ آپ کے گھروں میں پانی گز گیا گا لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی یہ لوگوں نے لاپروہی بڑھتی جو آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے لوگ اپنے سماؤن کو سرشت اسطان پر رکھ رہے ہیں اور یہ جو جھوپڑی نوہ گھر ہے دیکھیں کس طریقے سے لوگ جھوپڑی میں رہنے کے لیے جب رستی سرکار کی جو بات ہے پرشاشن کی بات نہیں مانی آج ان کو جوکھم کو اٹھانا پڑ رہا ہے جو جمسیت پور نوٹیفائیڈ یہ دیا کہ ویسیس پہ دادی کاری ہے کرشن کمار وہ یہاں پہنچ کے لوگوں کو ابھی بھی کنارے رہنے والے لوگوں کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سرشت اسطان پر چلیے جو سرکار کی جو سلٹر ہوم بنائے گئے ہیں سمودائک بھون بنائے گئے وہاں آپ کو رہنے کی بیوستہ ہے کھانے کی بیوستہ ہے تو وہ کم سے کم آپ سنوشت کر لے لیکن اب یہ ہو جانے کے بعد پرشاشن الٹ ہے صبح سے ہی لوگوں کو سمان شفٹ کرنے کے لیے سہیوگ کر رہا ہے جو آس پاس کے جو ہالس ہے انہیں کھول دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی سمان کو سرکشت رکھ سکے اور لگتار جو جلہ پرشاشن ہے جمسیت پور نوٹیفائیڈ یا کمیٹی کے جو پدادی کاری ہے وہ لگتار لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سرکشت اسطان پر جائے ابھی دیکھیں ہم لوگ تین دن سے لگتار لوگوں کو ریسکو کرنے کا پریاس کر رہے تھے کچھ لوگ یہاں سے ریسکو کر کے ہم لوگ ترون سنگ اور انے سمودائک بھونوں میں بھی لے گئے تھے لیکن چونکہ چکرواد کا جو جتنا ہم لوگ آسا کیے تھے اس کے انروپ نہیں آیا اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر کے پھر واپس آ گئے لیکن بڑھویل کٹ ڈیم کا جو پانی کھولا ہے اس کے قارن کھرکائی ندی میں پانی آ گیا ہے اور جو تٹیے علاقے ہیں اس کے نجدیک پانی آ گیا ہے تو ایسا ابھی کوئی استطی بھیاوا نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی گھوز گئی ہے لیکن خطرے کی آسنگ کا کبھی بھی آ سکتا ہے خطرہ ٹلا نہیں ہے کیونکہ موسم بیبھاگ نے کہا کہ آج بھی جوردار باریس ہوگی تو اس پہ لوگوں کو اس دور دھیان دینے کے حالانکہ جلہ پرساسن نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے لیکن لوگوں کو ابھی بھی سمجھداری دکھانے کی ضرورت ہے اور گھروں میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس دفان سے آپ اس برشاہ سے صورت چھت رہے سعید گانور کا ساتھ پربات نیوز ایلون بھارت جمشتور